صحابہ کی صیرت میں پرانا کی جائے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور ان کے پرانے پن کے کیا قصے ہیں کہ صحابہ کے پرانے ہونے کی کیا قصے ہیں پرانا ہونا اس کو نہیں کہتے کہ مجھے تبلیغ میں اسنی مدت ہو گئی اللہ تعالیٰ پرانے پن کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کام میں اس کا پرانا ہونا اس نے اسے اللہ تک اللہ کی کتنا قریب کیا اور اس کے پرانے پن نے اس کے اندر صفات قبولیت کتنی پیدا کی پرانی چیز خرید دی جاتی ہے مہنگی ملتی ہے پرانی چیز مہنگی ملتی ہے پرانی چیز اچھی سنجھ جاتی ہے تو سوال یہ ہوگا کہ صحابہ کے پرانے بنگا کیا مطلب ہے نائے صحابہ اور پرانے صحابہ ان کے درمیان کا فرق معلوم ہونا چاہیے میری بات بہت دھیان جو سننی پڑے گی سب کو کہ محاضرین اولین جنہوں نے ایمال آنے میں سفقت کی ہے عجرت میں سفقت کی ہے کہ یہ پرانے نائے لوگوں کی تربیت کا نائے لوگوں کی تعلیم کا نائے لوگوں کی استقامت کا ذریعہ بنے ہیں پرانوں کو کہتے ہیں جو نائے لوگوں کی تعلیم کا نائے لوگوں کی ہدایت کا نائے لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہو وہ پرانے ہیں تو پرانوں کے امتحان ہوتے ہیں ان کی استقامت کے ان کی سچائی کے ان کی استقامت کے ان کی سچائی کے انجہان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پرانوں کے یہ پرانے ہیں یہ بہت سچے ہوں گے یہ پرانے ہیں یہ وعدے کے پکے ہوں گے یہ پرانے ہیں یہ جو عہد کریں گے اس کو پرا کر دیں گے جنہاں پرانا ہوگا بہتنا سچا ہوگا صدیق اکبر سب سے پکے سچائی میں سب سے پکے ہیں صدیق اکبر کیونکہ انہوں نے دو اعتباد سے تذیق کی ہے ایک آپ کی نبوت کی تذیق اور ایک آپ کی خبروں کی تذیق اور آگے جو دین کے تقاضے آئے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں تذیق یہ نہیں جہاں موقع سچ کا وہاں سچ جہاں موقع چھوٹ کا وہاں جھوٹ یہ نہیں کہ تین لانے میں سچے آپ پر ایمان لانے میں آپ کی خبروں میں اور آپ کی دین کے آنے والے تقاضوں میں کہ مال کے خد کرنے میں بھی صدیق مال کے خد کرنے میں بھی صدیق اور آپ کی بات اور آپ کی خبر کا یقین کرنے میں بھی صدیق اور وعدہ پورا کرنے میں بھی صدیق اس کو کہتے ہیں پرانا اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں سننا باتیں ہندرے کہ اللہ تعالیٰ پرانوں کا امتحان لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنوں کا امتحان لیا مال آیا حنین میں بہت حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال غنیمت آیا تھا غصار مال غنیمت دیا نائے لوگوں کو قرآنوں کو کچھ نہیں دیا انصار کو کچھ نہیں دیا انصار کو کچھ نہیں دیا ایک روایت میں ہے ایک درہن میں انصار کو نہیں دیا نائے لوگوں کو مال دیا محاجرین کو مال دیا مکہ والوں کو مال دیا انصار کو کچھ نہیں دیا یہ انتہان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسار یہ پرانے ہیں اگر نئے لوگوں کو مال ملے اور نئے لوگوں کو عہدے ملے اور نئے لوگوں کو مونٹ اور ممیشی ملے تو پرانی کیا کہتے ہیں سنو تو انسار میں سے کسی پرانے نے نہیں کہا نائے آدمی نے کہا کہ اس مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا نائے آدمی نے کہا کہ مال کی تخصیم میں انصاف نہیں ہوا تو انصاف نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی پرانے نے یہ بات نہیں کہی نایات نے یہ بات کہی ہے کیونکہ پرانے آدمی کے اندر اخلاص کہ وہ محنت اللہ کے لئے کریں گے کسی مال کے لئے کسی عوضے کے لئے کسی شہرت کے لئے اس کے لئے نہیں کریں گے یہ میں کہنے جاتا ہوں کہ پرانہ ہونا کی کیا پرانہ کیا مطلب ہے جو نئے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ سارا مال اپنوں کو دیا ہمیں نہیں دیا کیونکہ آپ نے سارا مال مکہ والوں کو دیا بعض مشرقین کو آپ نے سو سو اوٹ دیئے ایک کادمی کو انصار کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا ایک چونی بھی نہیں دی یہ ان کے ہن تھا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے ان کا تعلق مال سے عہدے سے آگے بڑھنے سے شہرت سے تعلق ہوتا ہے یا ان کا تعلق وہ مال کھپانے سے نبی کی اطاعت سے اور اس کام سے ان کے دل سے مال کی محبت کی دنیں نکلی ان جہاں نے کہ ان کے دل سے مال کی محبت کی دنیں نکلی یہ دیکھنا چاہتے تھے تو نئے لوگوں نے کہا یہ کہ ہمیں مال نہیں دیا ہمیں آگے نہیں بڑھایا ہمیں نہیں پوچھا حضرت فرماتے تھے اس کام میں مخلص وہ ہے جو اپنے پوچھے جانے کا منتظر نہ ہو کہ مجھو کوئی پوچھے اور اس کام میں مخلص وہ ہے جو کسی کے سہارے سے آگے نہ جاوے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں ہجرت اور نصرہ جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اڑنے کے لئے پرندے کے اڑنے کے لئے دو پر ہوتے ہیں بس فضا میں کوئی پرندہ کسی پرندے کو سہارا نہیں جیتا کہ گر رہا ہے اس کو سنبھالو اس کو اڑھانی جا رہا ہے اس کو اڑاؤ نہیں ہر پرندہ اپنے پر اوپر اڑتا ہے اور ہر پرندہ اپنی کوشش سے پرواز کرتا ہے آپ دیکھو فضا میں جتنی فضا میں پرندے اڑتے ہیں وہ سارے پرندے اپنی خوت سے اڑتے ہیں کسی کو کسی سہارا نہیں جیتا انہیں سہارا جی کے چلاو انہیں سہارا جی کے چلاو کیوں سہارا دو کہ یہ سہارا جیتے کی جگہ نہیں ہے یہاں تو ہر پرندے کو اپنی پڑھئیے سننے کھمیدے کی بات ہے کہ اسی طرح یہ رابطہ ہے کہ اس راستے میں پرانوں کی استقامت کا امتحان ہوگا کہ بہر امتحان یہ ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی نبیوں کو دعوت نبیوں کو جو رکاوٹیں پیش آئیں ہیں دعوتیں پیش آئیں ہیں عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ نماز پڑھیں آپ روزے رکھیں آپ ذکات دیں آپ چلاوات کریں آپ عبادت کریں ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی ساری دعوت پر ہے لڑائی ساری دعوت پر ہے عبادت پر کوئی لڑائی نہیں ہے کہ آپ دعوت نہ دیں کہ نبیو کی لائن کی جو عذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں نبیو کی لائن کی استقامت ہے وہ دعوت میں دیکھی جا رہے گی کہ یہ دعوت پر کتنے قائم ہیں کیونکہ دعوت میں رکاوٹ آ لے گی دعوت میں رکاوٹ آ لے گی کہ استقامت دیکھی جا رہے گی پہلے دعوت میں کہ ان کو عمال دعوت پر کتنی استقامت ہے امتحان یہ ہوگا کہ یہ اس کام میں آنوائی رکاوٹ کے وجہ سے کام کچھ ہوڑتے تو نہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چیزے نے بلایا اور چیزے بڑے محسین بہت خیال کرنے والے اور بلا کر یہ کہا کہ اے بھتیجے میں نے ہمیشہ دماری بات مانی ہے آج تو میری بات مان لو کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو ہاں تم دعوت دینا چھوڑ دو بس میری تم سے یہ ایک درخواست ہے کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو آپ سمجھ گئے کہ آپ کے چیزے آپ کے ساتھ سامنے نہیں دیں گے کہ آپ کے چیزے آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دائی کے سہارے چڑواتا ہے اس کو اکیرہ کرنے کے لئے پھر اکیرہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری ذات پر کتنا اعتماد ہے آیا یہ کام کسی کے سہارے سے کر رہا تھا یا اپنی بصیرت سے کر رہا تھا تم جماعت سے نکل ہوگے تو ہم بھی نکل جائیں گے تم تینے لگو گے تو ہم بھی لگا لیں گے تم تینے لگو گے تو ہم بھی دے دیں گے تم چار مہیں لگاؤ گے تو ہم بھی لگا لیں گے یہ کوئی چیز نہیں ہے ہر ایک کو خود بصیرت کام پر اس لئے فرمایا اگر لوگ حق پر ہوں گے تو ہم بھی حق پر ہوں گے ان کے ساتھ اور اگر لوگ باطل پر ہوں گے تو ہم بھی باطل پر ہوں گے ہم دوہ ہی سب کے ساتھ ہیں اکثریت کے ساتھ چلنے والے وہ راتے پر نہیں ہوتے وہ موقع محل لیکھتے ہیں کب کس کے ساتھ رہنا ہے کب کیا کرنا ہے انہیں حق کی خبر نہیں ہے کہ حق پر چلنے والا تو روشنی پر ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بصیرت پر ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ساتھ کون دے گا کون نہیں دے گا تو ججا نے ساتھ چھوڑ دیا آپ کا آپ سمجھ گئے کہ ججا میرا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججا کے ساتھ نہ دینے پر یہ نہیں ظاہر کیا ججا پر کہ اب میرا کیا ہوگا یہ نہیں اور یہ بھی نہیں ظاہر کیا ججا پر کہ اب کام کیسے ہوگا جب ججا ساتھ نہیں دیا رہے جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے جن کے دلوں میں کام پر بصیرت نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کام کے کیا ہوگا فلا صاحب تو ساتھ نہیں دے رہے فلاب کام کے کیا ہوگا اللہ کے نظام ہے اللہ تعالیٰ قرآنوں کو ڈالتے ہیں اس انتحان میں کہ ہم تمہیں انتحان میں ڈال کر دیکھیں گے ہم تمہیں انتحان میں ڈال کر دیکھیں گے کہ تم حالات کی خرابی میں کام کرتے ہو یا نہیں کرتے مختلف حالات آتے ہیں قرم کے حالات آپ پر آئے جلت کے حالات آپ پر آئے انبیاء پر تحمد کے حالات جیسو علیہ السلام پر آئے جہل کے حالات بھی آئے حالات ہیں سخت سارا ملک خلافے لیکن ہم نے کام سے کام ہے کیوں تو وہ جانتے ہیں کہ جس کام کے لئے میں بھیجا گیا ہے اس کام میں آنے والی رکاوٹوں کا ہر یہی کام ہے یہ نہیں کہ جب حالات چھیک ہوئے تو کام کریں گے کہ حالات کے چھیک ہونے کے منتظر تو منافع کرتے تھے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں منافعین انتظار کرتے تھے حالات کے چھیک ہونے کا کہ جب حالات چھیک ہوں گے ہم کام کریں گے وہ انتظار کرتے تھے حالات کے چھیک ہونے کا کہ دیکھو اُٹ کی سرٹ بیٹھتا ہے کیا ہوتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم دی کام کریں گے ہم کن کام چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم تو حالات کی ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جب سے میں آپ کو منافقین کی بات بتا رہا ہوں یہ منافقین کہا کرتے تھے انتظار کرو حالات ٹھیک ہوں گے پھر کام کرنا کبھی کہتے تھے گرمی زیادہ ہے ابھی مت نکلو موسم ٹھیک ہو جائے گا تو نکل جانا کبھی کہتے تھے کہ پھل تیار آئی دینا نکلو کبھل کر جائے گا تو نکل جانا یہ حالات تو اللہ تعالی رہتے ہیں ایمان والوں پر ان پر لائیں گے خوف کا حال ان پر لائیں گے بیماری کا حال ان پر لائیں گے幽کر کا حال ان پر لائیں گے قرضوں کا حال یہ حالات لاتے ہیں دیکھنے کے لئے کہ یہ پرانا ہے یا نیا ہے اگر نیا ہے تو کام سے بیٹ جائے گا پکی بات ہے اور پرانا ہے تو یوں کہیں کہ رکاوٹیں اس کے اندر قوت پیدا کریں گی رکاوٹیں قوت کیلئے آتی ہیں کمزوری کیلئے نہیں کمزور تو وہ ہوتے ہیں جن کے کامے کو رکاوٹ پیش نہیں آتی یہ وہ کمزور ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں جن کے کامے کو رکاوٹ پیش نہیں آتی کہ جن کے کامے رکاوٹیں پیش آئیں پھر وہ اپنے کام پر جمع رہیں کئی اللہ کیا مقبول ہوتے ہیں اس نے قبولیت کا تعلق حالات میں کام کرنے سے قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کام کریں تو میں نے آج کیا کہ حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مایوس کیا اعتباد سے کہ آپ خیال میں میں رہنا کہ اگر آپ میں رس آدمی رہیں گے تو میں کام نہیں کروں گا آپ نے صرف جواب دیا آپ نے فرمایا کہ چچا کیونکہ چچا نے یہ نہیں کہا کہ نماز مت پڑھو روضہ مت رکھو اللہ کی عبادت مت کرو یہ نہیں صرف یہ کہا تھا کہ دعوت مت دو سارے عمال کرو دعوت مت دو تو آپ نے مایوس کیا کیونکہ دعائی کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے رکاوٹ ڈالنے والوں کو اپنے عمل سے مایوس کر کے دکھلائے تاکہ وہ رکاوٹ ڈالنے سے باز آ جائے وہ نامی رجعہ میں کہ ہمیں رکاوٹ سے یہ ماننے والے نہیں ہیں یہ سنت ہے سب سے بڑی یہ سب سے بڑی سنت یہ کام کی کہ جب تمہارے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو تم کیسا کام کر کے دکھاؤ کہ رکاوٹ ڈالنے والوں مایوس ہو جائے کہ یہ نہیں مانیں گے تو آپ نے صورت جواب دیا آپ نے فرمایا جا جا آپ یہ سن لیجئے کہ اگر چاند سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے یعنی پورا نظام کائنات کا دن رات کا یہ مطلب ہے اس کا دن رات کا نظام میرا حاضر دی دیا جاوے تو اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ پورا کائنات کا نظام تم لے لو اور یہ کام چھوڑ دو تب بھی میرے کام چھوڑنے والا نہیں یہ جواب دیا آپ نے مطالب کو یہ جواب دیا میں نے ایک بات عدد کی ہے کہ پرانوں کی استقامت لے کی جاتی ہے کہ انہیں اس دعوت کے کام پر کتنی بصیرت ہے موقع محل کے اعتباد سے تو منافق بھی نکل جاتے تھے پرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو سچائی کا کیا مطلب ہے کہ میں سچ بلتا ہوں یہ عامی کیا آپ کو سچی بات بتاؤں کہ سچ تو بہت سے غیر مسلم ہی بولتے ہیں میں آپ کو وطارہ صحیح بات بہت سے غیر مسلم سچ بولتے ہیں نہیں بھائی ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ جھوٹ کو برا تمہجتے ہیں سچا سچا ہونا کیا مطلب ہے سچائی کا کہ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کر کے دیکھنا ہے یہ سچائی ہے وَمَعَرَبَ الْعِزَدْ عَدْمَاتے ہیں پرانوں کو اس لیے سب سے بڑی صفت پرانوں کے اندر وہ استقامت کی ہے کہ یہ اپنے کام میں استقامت کے ساتھ چلیں سہارے سے نہیں کیونکہ سہارے سے جنازے چلتے ہیں سہارے سے جنازے سہارے چلتے ہیں زندہ آدمی سہارے سے نہیں چلتا کہ سہارے سے چلتے ہیں جنازے کندوں پر تو ریویت میں قدیم ہوئی مجھ آگے بڑھاؤ مجھ آگے بڑھاؤ ریویت میں کہ دعائی تو اپنی بصیرت پر چلتا ہے کہ ہمیں اس کام پر خود بصیرت دے تو پہلی چیز ہے یہ کہ دعائی کو اپنے کام پر یقین اور استقامت ہو کیونکہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آنیں گی اس راستے میں رکاوٹیں پیش آنیں گی جو ان عذیتوں کو پرداشت کرے گا کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی پختگی پیدا ہوگی جو اس راستے کی عذیتوں کو پرداشت کرے گا اس سے پخص تک ہی پیدا ہوگی اور جس راستے کی حضیت تو اسے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا ہم دوسروں کو لائیں گے ان سے کام لیں گے ہمارا کام کسی پر موقف نہیں ہے تم نہیں کروگے اللہ کام دوسروں سے لیں گے یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ کی ذات مستغنی ہے ان کا کام مستغنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نہیں کروگے تو ہم دوسروں پر لائیں گے وہ یہ کام کریں گے یہ بات تو اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرما دی ہے جن کو اللہ نے منتخب کی آیا آپ کی صحبت کے لئے ان کے بارے میں یہ فرمایا اگر تم کام نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا جن کو اللہ نے چنا ہے خود اختارہ ہم اللہ کی صحبت نبی اللہ نے چنا ہے ان کو آپ نبی کی صحبت کے لئے تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دوگے اس کام میں تو ہم تمہیں ہتاکت دوسروں کو لائیں گے اس لئے آپ کے ساتھ دو جماعتیں تھی ایک انسار ایک مہادر آپ کے لئے دو جماعتیں تھی انسار اور مہادر کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے کام کا آگے بڑھنا اور نبوت کے کام کا پورا ہونا نسرت اور حجرت پر ہے کہ اپنے دین کے مزدگار بنو اور اپنے دین کے لئے وطنوں کو چھوڑو وطن کا چھوڑنا حجرت اور دین کی مزد نسرت یہ ایک بنیادی چیز ہے اس لئے میرے محترم دوستو اس کام میں عذیتیں پیش آنیں گی ناغواری پیش آنیں گی کہ ان ناغواریوں کو برداشت کرو اس لئے کہ دعائی کے لئے چلنے کا جو ہندن ہے جیسے گاڑی کا ہندن ہوتا ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے یہ گاڑی کا ہندن ہے ساتھ ایدہ بیان حضرت جی مولا ساتھ صاحب کا اس بیان کے متعلق آپ کے جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں پھر میں لیں گے سترہ اور کئی نئے بیان اور کئی نئے اپ ڈیٹ کو لے کر جب تک آپ حضرت اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ